بسم اللہ وآحمن وآحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حیض اور نفاظ کی حالت میں اسلام میں کون کون سے عمور ممنوع ہے چلیں ایک مختصی سی نظر ڈالتے ہیں نمبر ایک نماز پڑھنا نمبر دو روزے رکھنا اور اعتقاف کرنا نمبر تین مسجد میں داخل ہونا نمبر چار بیت اللہ کا تواف کرنا نمبر پانچ قرآن مجید کی تلاوت کرنا نمبر چھے قرآن مجید کو چھونا نمبر ساتھ جمع کرنا نمبر دیکھنا ان میں سے کچھ مسائل کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ کے لئے بلکل نئے ہوں گے اس لئے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حیض اور نفاظ کی دنوں میں نماز کے لئے کیا احکام ہے حیض اور نفاظ کے زمانے میں نماز پڑھنا جائز نہیں نماز بلکل معاف ہو جاتی ہے پاک ہونے کے بعد قضاء بھی واجب نہیں اسی طرح ہر قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں خواہ وہ سجدہ واجب ہو جیسے سجدہ تلاوت یا واجب نہ ہو جیسے سجدہ شکر اسی طرح اگر آیت سجدہ خود پڑھے یا کسی دوسرے سے سنے تو بھی سجدہ واجب نہیں اگر فرض نماز پڑھتے پڑھتے حیض آ گیا تو وہ نماز ہی معاف ہو گئی پاک ہونے کے بعد اس کی قضاء واجب نہیں نفل یا سنت نماز کے لئے ایک الگ سے حکم ہے نفل یا سنت نماز کے دوران اگر حیض آ گیا تو اس کی قضاء پڑھنی پڑے گی نماز کے آخیر وقت میں حیض آ گیا اور ابھی نماز نہیں پڑی تو وہ نماز ماف ہو گئی حیض کے زمانے میں مستحیب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں آ بیٹھے اور جتنی دیر نماز ادا کرتی ہے اتنی ہی دیر ذکر کرتی رہے مثلا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ دروشیف یا استغفار ویرہ پڑھتی رہے تاکہ نماز کی عادت نہ چھوٹ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے اب ہم دیکھیں گے کہ روزے کے کیا حکامات ہیں حیض اور نفاس کے دنوں میں نماز تو مکمل ماف ہو جاتی ہے لیکن حالت حیض میں روزہ رکھنا درست نہیں لیکن پاک ہونے کے بعد اس کی قضاء رکھنی ہوگی حیض کی وجہ سے روزہ ماف نہیں ہوتا روزے کے دوران اگر حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے پاک ہونے کے بعد اس کی قضاء لازم ہے اگر نفل روزے میں بھی حیض آ جائے تو اس کی بھی قضاء کرنا لازم ہے اگر روزے کے دوران حیض شروع ہو جائے تو اس عورت کے لئے کھانا پینا بالکل جائز ہے مگر روزے کے احترام میں سب کے سامنے نہ کھائے اگر رمضان میں دن کو یعنی صبح صادق کے بعد پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد کچھ کھانا پینا درست نہیں غروب ہونے تک روزے داروں کی طرح نہ کھانا پینا واجب ہے لیکن اس دن کا روزہ شمار نہ ہوگا بلکہ اس کی قضاء رکھنی پڑے گی یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہیں عموماً خواتین اگر حیض شروع ہو جاتا ہے تو پھر کھاتی پیتی نہیں ہے کہ نہیں نہیں اب روزہ ہے مطلب روزہ ٹوٹ بھی گیا تو اس کا احترام رکھنا ہے اور شام تک کچھ کھائیں پییں گی نہیں روزے داروں کی طرح پھریں گی لیکن اگر روزہ نہیں رکھا یعنی پاک نہیں ہوئی تھی روزہ نہیں رکھا تو سارا دن کھاتی پیتی رہیں گی کہ روزہ تو رکھا نہیں تو اب کھا لیتے ہیں یعنی مسئلہ نمبر چار اور پانچ کے بارے میں ایک تنبیح ضروری ہے کہ عموماً عام خواتین میں یہ مسئلہ بلکل برعکس مشہور ہے یعنی اگر دورانے روزہ حیض آ جائے تو کھانا پینا برا سمجھتی ہیں اور غروب تک نہ کھانا سواب سمجھتی ہیں اسی طرح اگر دن میں پاک ہو جائیں تو یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ تو رکھا ہی نہیں کھانے میں حرج نہیں سمجھتی ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اب ہم یہ جانیں گے کہ حیض یا نفاس کی حالت میں مسجد کے لیے کیا احکامات ہیں حیض یا نفاس کی حالت میں کسی بھی مسجد میں داخل ہونا حرام ہے چاہے داخل ہونا اس میں بیٹھنے کے لیے ہو یا محض گزرنے کے لیے ہو چنانچہ مسجد الحرام مسجد نبوی میں داخل ہونا ہے اس کی حالت میں جائز نہیں اسی طرح خانہ کعبہ کا تواف کرنا بھی جائز نہیں حائضہ عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے لیکن مسجد میں داخل نہ ہو باہر سے دور دور سے سلام غیرہ پڑھ لیں عیدگاہ مدرسہ جنازگاہ خان کا یا گھر میں جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مقرر ہو وہ مسجد کے حکم میں نہیں لہٰذا ان میں داخل ہونا جائز ہے اب ہم دیکھیں گے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن مجید اور دیگر دینی کتب کو چھونے کے لیے کیا احکامات ہیں حالت حیض انوا نفاس میں قرآن شریف کا دیکھنا تو جائز ہے لیکن چھونا جائز نہیں البتہ اگر قرآن مجید جزدان یا رومال میں لپٹا ہو یا کسی تھیلی وغیرہ میں رکھا ہو تو اس صورت میں اس کا اٹھانا یا چھونا درست ہے لیکن اگر کور ایسا ہو کہ قرآن پاک سے پیوست یا متصل ہو تو اس سے بھی پکڑنا درست نہیں جیسے بعض اوقات کپڑا اوپر سیاہ ہوتا ہے قرآن مجید کی جلد کے نمبر دو جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں جیسے کرتے کا دامن آستین یا دوبٹے کا آنچل وغیرہ اس سے بھی قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے کوئی رومال یا تولیا وغیرہ تو اس سے پکڑ کے اٹھانا جائز ہے اگر کوئی ایسی چیز یا کاغذ جس پر قرآن کریم کی آیت لکھی ہو تو اس خاص لکھی ہوئی جگہ کا چھونا جائز نہیں اطراف سے کاغذ کو پکڑنا درست ہے تفسیر کی کتابیں اگر ان میں تفسیر زیادہ ہو اور آیات کم ہو تو چھونا جائز ہے ورنہ نہیں دینی کتابیں جیسے حدیث اور فقہ کی کتابوں کا چھونا جائز ہے لیکن خلاف الاولہ ہے اور ان کتابوں میں جہاں آیت لکھی ہو وہاں ہاتھ لگانا جائز نہیں قوان شریف کا لکھنا جائز نہیں البتہ اگر کاغذ پر ہاتھ لگائے بغیر صرف کلم لگا کر ہی لکھ رہی ہو یا کاغذ اور ہاتھ کے درمیان کپڑا ہائل کر کے لکھے تو ضرورت کے وقت کن جائش ہے جس روپیہ پیسہ تشتری تعویز یا کسی اور چیز میں قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہو تو اس کو بھی چھونا درست نہیں البتہ اگر تھیلی یا برطن وغیرہ میں رکھے ہوں جیسے تعویز سیلے ہوتے ہیں تو اس تھیلی اور برطن کو چھونا یا اٹھانا درست ہے اب ہم دیکھیں گے کہ حیز یا نفاس والی عورت کے لیے تلاوت ذکر و دعا کے کیا حکامات ہیں حیز اور نفاس والی عورت کو قرآن شریف کی تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں حرام ہے یعنی سواب نہیں گناہ ہی ملے گا نمبر دو اگر تلاوت کے مقصد سے نہ پڑھے بلکہ دعا یا سنا کے ارادے سے پڑھے تو درست ہے جیسے دم وغیرہ کرتے ہیں دعا کے لیے بشرت کے اس میں دعا یا سنا کا مضمون بھی پایا جائے چنانچہ صورت فاتحہ موزتین آیت القرصی دعا یا سنا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے کوئی ایسی آیت یا سورت جس میں سنا یا دعا کا مضمون نہ ہو اس کو دعا یا سنا کی نیت سے پڑھنا بھی درست نہیں جیسے سورت لہاب سورت کو اثر پڑھنا اگر یہ دعا کی نیت سے ہو تو یہ درست نہیں وظیفے کے طور پر قرآن پاک کی سورتیں یا ایسی آیات جس میں دعا یا سنا کا مضمون نہ ہو پڑھنا چائز نہیں مروجہ منزل اور حرب الباہر یعنی جو لوگ منزل پڑھتے ہیں یا حرب الباہر کوئی دعا ہے میں ایسی کئی آیات ہیں جن میں دعا یا سنا کا مضمون نہیں پایا جاتا اس لئے ان آیات کا پڑھنا چائز نہیں چونکہ عام خواتین کے لئے یہ سمجھنا ممکن نہیں کہ کون سی آیات دعا اور سنا کے مضمون پہ ہے اور کون سی نہیں اس لئے ان کو حالت حیض میں منزل اور حرب الباہر نہیں پڑھنا چاہیے چاہیے اب ہم اسی طرح حائزہ یا نفاس والی عورت کلی کر کے قرآن پاک پڑھے تو یہ بھی چائز نہیں ازان کا جواب دینا کلمہ شریف پڑھنا استغفار دروشیف اسمائے حسنا دعا کنوت یہ سب پڑھنا چائز ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ حولہ اللہ قوات اللہ بللہ یا کوئی بھی دوسرا وظیفہ پڑھنا درست ہے پر شرط کہ وہ ایسی قرآن آیات پر مشتمل نہ ہو جن میں دعا یا سنا کا مضمون نہیں ہے مناجاتے مقبول اور حضب العاظم کی ساتھویں منزل پڑھنے کی گنجائش ہے کیونکہ مناجاتے مقبول صرف قرآن و حدیث کی دعاوں پر مشتمل ہے جبکہ حضب العاظم میں جو آیات ہیں وہ حمد و سنا اور تعوز کے تحت داخل ہیں دروشیف کی کتاب زریعہ الوصول پڑھنا جائز ہے قرآن کریم کا بامہاورہ یعنی تفسیری ترجمہ پڑھنا جائز ہے لیکن اس مقصد کے لئے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا حرام ہے معلمہ کے لئے قرآن پاک پڑھانے کا کیا حکم ہے اگر معلمہ یعنی قرآن کریم پڑھانے والی کو حیض آ جائے تو ایسی صورت میں ہجے کروانا درست ہے اور روان پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے مثلاً الحمدللہ رب العالمین کو یوں پڑھائے الحمدللہ رب العالمین حافظہ کے لئے قرآن پاک یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے اگر کوئی لڑکی حفظ کر رہی اور اس دوران اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو حیض کے دنوں میں قرآن کریم نہ پڑھے پڑھا ہوا یاد رکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں نمبر ایک کپڑے سے قرآن پاک کھول کر بیٹھے اور کلم وغیرہ یا کسی اور چیز سے ورک پلٹے اور قرآن پاک دیکھ کر دل ہی دل میں پڑھے زبان نہ ہلائے تلاوت سنے سننے سے بھی قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ حائضہ یا نفاس والی جو عورت ہے ان کی لئے میاں بیوی کے تعلقات کا اسلام میں کیا احکامات ہیں حالت تحیض یا نفاس میں شہر کے ساتھ جمع یعنی صحبت کرنا درست نہیں نمبر دو ناف سے گھٹھنے تک عورت کے جسم کو شہر کے لئے چھونا یا دیکھنا جائز نہیں خواہ شہوت سے ہو یا شہوت کے بغیر لیکن اگر کوئی ایسا کپڑا حائل ہو کہ جسم کی گرمی محسوس نہ ہوتی ہو نمبر تین اس حالت میں ساتھ کھانا پینا لیٹنا باقی جسم کو چھونا اور بوسا ورہ لینا درست ہے نمبر چار اگر ساتھ سونے میں اپنے آرکو کابو میں نہ رکھنے کا مرد کو احتمال ہو تو ساتھ نہ سوئے اگر کسی نے اس حالت میں بیوی سے جمع کر لیا تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس پر توبہ استغفار لازم ہے اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں اس صورت میں مستحیب ہے کہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے اب مستحیب کے کیا حکامات ہیں وہ آپ کو اسی سیریز میں مل جائیں گے مستحیب عمل کون سے ہوتے ہیں یعنی اگر اتدائی حیز میں جمع کیا کہ خون سرخ تھا تو ایک دینار صدقہ کرے اور اگر آخر میں کیا کہ خون زر تھا تو نصف دینار دے ظاہران صدقہ کا یہ حکم مرد کے لیے ہے اچھا اب آج کے دور میں دینار کیا ہے ایک دینار کا وزن چار اشاریہ تین سا چار گرام سونے کے برابر ہے اور نصف دینار کا وزن دو اشاریہ ایک آٹھ سات گرام سونے کے برابر ہے ہم عموماً اپنی بچیوں کو یا جو بکس وغیرہ ہم دیتے ہیں توفہ تو نکاح جیسے ایک بک ہے اس میں یہی بتاتے ہیں کہ بس پیئرز کے دوران میں جمع کرنا نہیں چاہیے لیکن اس کے لیے کیا حکامات ہیں وہ ہم نہ تفصیلاً بتاتے ہیں نہ ہی بچیاں شرم کے مارے پوچھ باتی ہیں تو ان کے بارے میں جاننا ایزا مسلم بہت ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو بتائیں بھی اور خود سے ان کا پروپر ایک مائنڈ سیٹ اپ بھی بنائیں کہ یہ مطلب اظاہر سی بات ہے میاں شوہر یا بیوی دونوں جو ہیں کسی بھی کام میں برابر کے ہی شریک ہوتے ہیں اگر بیوی کو مسائل معلوم ہوں گے تو وہ شوہر کو بھی بہتر طریقے سے سمجھا سکے گی ہاں اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو مسائل نہیں معلوم ہونے چاہیے کیونکہ یہ ویڈیو مطلب عورتوں کے مسائل کے متعلق ہے اس لئے میں نے خواتین کا نام لیا ویسے بھی بیٹیاں مائیں جو ہیں وہ بیٹیوں کی دوستیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے اور آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں بیٹوں کی نسبت تو بیٹوں کے لئے یہ فریضہ ظاہرہ باپ کو سر انجام دینا ہوتا ہے تو اس لئے اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کریں گے تو ہم ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے ان قطع حیظ اور صحبت کے کیا مسائل ہیں یعنی جب حیظ کا خون منقطع ہو جائے تو کیا فوراں صحبت جائز ہے یا نہیں جب حیظ کا خون منقطع ہو تو بعض صورتوں میں صحبت فوراں جائز ہو جاتی ہے اور بعض میں کچھ تاخیر کے بعد اس کی الگ الگ صورتیں درجزل ہیں اگر خون پورے دس دن پر منقطع ہوا ہو اگر خون اکثر مدت یعنی دس دن پر بند ہوا تو غسل سے پہلے بھی صحبت کرنا درست ہے نفاس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر پورے چالیس دن پر خون بند ہوا تو بغیر غسل کے بھی صحبت کرنا درست ہے لیکن حیظ اور نفاس دونوں صورتوں میں غسل کر لینا بہتر ہے اگر دم عادت کے مطابق یا عادت کے بعد بند ہوا یعنی اگر کسی عورت کا خون عادت کے مطابق یا عادت کے بعد لیکن اکثر مدت یعنی دس دن سے قبل بند ہو جائے تو جب تک غسل نہ کر لے صحبت کرنا درست نہیں اگر غسل نہ کرے تو جب تک ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے یعنی ایک نماز کی قضاء اس کے ذیمہ واجب ہو جائے تو صحبت درست ہے اس سے پہلے درست نہیں مگر یہ یاد رہے کہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضاء ہو جائے گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر خون عادت سے پہلے بند ہو جائے اگر کسی عورت کا خون تین دن بعد لیکن اس کی عادت سے پہلے بند ہو جائے تو عیام عادت تک صحبت کرنا درست نہیں البتہ غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہے اگر خون تین دن سے پہلے منقطع ہو جائے اگر خون تین دن سے پہلے ہی منقطع ہو گیا تو عیام عادت کے اختتام تک صحبت کرنا ممنوع ہے یہ سارے شک و شبہات کی وجہ سے ہے نا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ خون آجے یا ہو سکتا ہے استحاضہ ہو حیض ہو اس لیے مطلب یہ اتیاط ہے صحبت نہ کرنے کی البتہ اس پر لازم ہے کہ وضو کر کے بغیر غسل کے نماز شروع کر دے اب یہاں پر آسان انداز میں بتایا ہے کہ صورت کیا اور حکم کیا ہے اگر خون پورے دس دن پر بند ہو تو غسل سے پہلے صحبت جائز ہے اگر خون عادت کے مطابق یہ عادت کے بعد بند ہو تو غسل سے پہلے صحبت جائز نہیں البتہ اگر ایک نماز اس کے ذمہ قضا ہو جائے تو غسل سے پہلے صحبت جائز ہے اگر خون عادت سے پہلے رک جائے تو عادت کے اختتام تک صحبت جائز نہیں اگر تین دن سے پہلے رک جائے تو آیام عادت کے اختتام تک صحبت جائز نہیں اسی طرح یہ نیچے ٹیبلر فارم میں کن چیزوں کا ذکر کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کا ذکر نہیں کر سکتے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ حیث نفاس اور استحاذہ کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیوز تھیں تین یا چار اس سیریز کی اب اس کے بعد ہم بات کریں گے لکوریا کے مسائل کے بارے میں اور یہ سب ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں جانا ہر بالغ لڑکی میریڈ لڑکی یہ عورت کے لئے ضروری ہے بلکہ شاید ان کے شہروں کو بھی ان مسائل کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ کچھ مسائل میں شہر جو ہیں وہ بیویوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے تو آپ میں سے جو کوئی یہ ویڈیو دیکھیں وہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو آسان کرے ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو